اگر آپ فیس بک کے پرانے ورزن کی بات کریں تو ایڈورٹس کے اوپر اکاؤنٹ بنانا سیپرٹ ہوتا تھا اور فیس بک کے اوپر پروفائل بنانا الگ سے ہوتا تھا فیس بک نے اس آپشن کو چینج کر دیا جب آپ آپ فیس بک کے اوپر اپنا پروفائل بناتے ہیں تو ایڈورٹس وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے تو دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کن تین طریقوں کے تھرو ایڈورٹس کو ایکسس کر سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے گوگل کے تھرو تو آئیے دیکھتے ہیں گوگل کے تھرو آپ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلا آپ گوگل کروم میں جا کے لکھئے فیس بک ایڈورٹس اور یہاں آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز نظر آئیں گی اور سب سے پہلا لنک آپ کو نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوا ہے ایڈورٹائزنگ آن فیس بک اس پہ کلک کیجئے اور یہ آپ کے سامنے فیس بک بزنس کا ایک پیج کھول دے گا یہاں رائٹ سائیڈ کے اوپر ٹاپ پر آپ کو ایک ڈارک بلو کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہے اس پہ کلک کیجئے اور جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو فیس بک کے مین ہوم پیج پہ لے جائے گا جو ایڈورٹس کا مین پیج ہے اس سے آگے اگر ہم چلیں تو دوسرا طریقہ فیس بک ایڈورٹس کو ایکسس کرنے کا ہے تھرو ایک پیج جو آپ اکثر کر رہے ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے جائیے اپنے فیس بک پیج کے اوپر اور وہاں آپ دیکھیں تو نیچے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو ایڈورٹائزنگ کا ایک بٹن لکھا وہ نظر آئے گا اس پہ کلک کیجئے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو دوبارہ فیس بک پیزنس پیج کے اوپر لے جائے گا جہاں آپ یہاں کریئٹ این ایڈ کا بٹن دبا سکتے ہیں اور کریئٹ این ایڈ کے بٹن دبانے کے بعد یہ آپ کو دوبارہ فیس بک ایڈورٹس کے اندر یا فیس بک کے ایڈ منجر کے اندر لے جائے گا اور تیسہ طریقہ ہے آپ اپنے پروفائل کے تھرو کس طریقے سے فیس بک ایڈورٹس کو ایکسس کر سکتے ہیں اب اپنے پروفائل پہ جائیے اور پروفائل پہ جا کے یا تو رائٹ سائیڈ کے اوپر ٹاپ چھوٹا بٹن جو ہے اس پہ کلک کیجئے تو آپ کے سامنے آپشن آجے گی کریئٹ ایڈ کی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ ایکسس کر سکیں گے فیس بک ایڈ منجر کو یہ آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے لیفٹ سائیڈ پہ نیچے کریئٹ کے اندر ایک ایڈ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس پٹن پہ تو یہ بھی آپ کو فیس بک ایڈ ورڈز کے اندر اس کے مین ہوم پیج کے اوپر لے جائے گا جہاں آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز نظر آئیں گی اور ان آپشنز کو یوز کر کے آپ فیس بک کے اوپر ایڈ کو پوست کر سکتے ہیں تو دوستو اس سیشن کے اندر میں نے بات کی کہ ایڈ ورڈز کے اوپر اکاؤنٹ کیسے کریئٹ ہوتا ہے جو آٹومیٹکلی فیس بک کے نئے ورڈز کے اندر کریئٹ ہو رہا ہے اور فیس بک ایڈ ورڈز کو آپ تین ڈیفرنٹ کس طریقوں سے ایکسس کر سکتے ہیں